السلام علیکم everyone i hope you all are doing great اور میں بھی یہاں پہ ٹھیک ہوں سو آج میں لے کر آئی ہوں فچ فروسٹنگ کی ریسپی جو کہ آپ بہت ساری چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں کیک کی لیئرنگ میں کورنگ میں پائپ ان بیگ میں ڈالکے سے ریزائن بنا سکتے ہیں سو ایک ہی ریسپی میں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں سپیشلی جو بگنرز ہیں یا پھر جو ہاؤس فائف ہیں گھر میں رہنے رہ کے ان کو بیکنگ کرنے کا اور اپنے گھر والوں کو کیکس کھلانے کا بہت شوق ہے تو ان کے لیے بیسٹ ریسپی ہے آپ سب نے انسٹرگرام پہ بار بار میسج کر کے پوچھا تھا کہ فچ فروسٹنگ کی ریسپی بتا دیں سو میں نے کہا چلو آج بتا دیتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر لی جائے میرے چینل کی سپورٹ کے لیے بیل ایکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری طرح بیکنگ سیکھ سکے کیونکہ ہم سب ہی سیکھ رہے ہیں اور زندگی میں آپ کا جو سیکھنے کا پروسیس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا دیکھیں کتنی پیارا شائنی سا ٹیکسچر آیا ہے فچ فروسٹنگ کا ابھی یہ جتنی دیر تک ہم اس کو ریسٹ دیتے ہیں یہ اتنی زیادہ اچھی ہوتی جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو میجرنگ سکیل کی ضرورت ہے ہمیشہ یاد رکھئے بیکنگ میں سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ آپ کی بیکنگ کی انگریڈینٹس کا ویٹ جو آپ ویٹ سکیل پہ کرتے ہیں ساتھ میں آپ کی ٹپس اور ٹرکس ویٹ سکیل پہ سب سے پہلے میں نے چوکلیٹ کا ویٹ کیا ہے یہ چوکلیٹ کا بار ہے جو کہ 288 گرام آیا ہے یعنی کہ ایک پاؤ سے یہ تھوڑا زیادہ ہے 200 گرام ایک پاؤ ہوتا ہے اور آپ نے اس کو چاپ کر لینا ہے جب بھی آپ چوکلیٹ کا بار لے کر رہے ہیں اسے فریزر یا فریج میں نہ رکھیں کیونکہ وہ بہت زیادہ سالٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کو اسے کاٹنے میں یا چاپ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے میں ہمیشہ بار کچن میں ہی رکھتی ہوں کاؤنٹر پہ یا پھر کابنٹ میں رکھ دیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اور بہت آسانی سے یہ دیکھ لیں آپ چاپ ہو رہے ہیں مجھے بلکل بھی پرابلم نہیں ہو رہا ہے یہی اگر فریج سے نکالا ہو ہوتا فریزر سے نکالا ہو ہوتا تو بہت پرابلم ہوتی اور یہاں پہ میں نے ایک ساؤس پین لے لیا ہے ساؤس پین میں میں یہ ساری چوکلیٹ جو ہے وہ ڈال لوں گی سیم پروسیجر آپ ملک چوکلیٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پر فچ جو ہے وہ ہمیشہ ڈاک چوکلیٹ میں ہی بنتا ہے اسی کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے سو کاؤنٹر ہم کلین کر لیں گے جیسے جیسے آپ کام اپنا نپٹاتے جائیں نا ویسے ویسے آپ کاؤنٹر کو کلین کرتے جائیں تو میس سرک کم ہوتا ہے اب میں نے دوبارہ سے اپنا ویٹ سکیل رکھ لیا ہے یہاں پہ اور اب میں اس میں کریم کا ویٹ کروں گی تو ہم نے جو کریم کا ریشو ڈالنا ہے وہ ون اس تو ون ڈالنا ہے یعنی کہ اگر میں نے ٹو ایٹی ایٹ گرام چوکلیٹ لی ہے تو ٹو ایٹی ایٹ گرام میں لوں گی کریم اور یہ ہے وپ کریم سو پہلے میں کیا کروں گی منس کر لوں گی یہ گلاس کا بول ہے تو اس کا ویٹ اچھا خاصی ہے ون سیونٹی سکس تو میں اس میں کریم ڈالتی جاؤں گی اور پھر جب ٹوٹل آئے گا تو ون سیونٹی سکس منس کر دوں گی بول کا ویٹ اور جو اگزیکٹ کریم کا ویٹ ہوگا نا ٹو ایٹی ایٹ وہ میں سو سپین میں ڈال دوں گی میں کیا کرتی ہوں میں شگر ایٹ نہیں کرتی اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماریاں پاکستان میں یوجلی جو میں کوکنگ چوکلیٹس ملتی ہیں ڈاک چوکلیٹ بھی میتھی ہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے فچ کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا سٹرونگ اور بہت ڈاک چوکلیٹ سورٹ آف فلیور اگر آپ نے اس میں شگر ایٹ کرنی ہے تو آپ ہنڈرڈ ون ففٹی گرام شگر ایٹ کریں آئسنگ شگر پر میں نہیں کرتی کیونکہ مجھے پھر وہ بہت زیادہ میٹھا لگتا ہے تو پھر فچ کا جو آپ کا ایک فلیور ہے نا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے تو اب ہم نے اچھا اس میں کرسٹل نہیں ہونے چاہیے آپ کے کریم میں آپ اسے پہلے سے فریزر سے نکال کے رکھ لیجے اور اگر آپ کا فریج بہت زیادہ چلد ہے نا بہت اچھی چلد کولنگ ہے اس کی تو پھر آپ اسے فریج میں ہی رکھیں میرے فریج کی کولنگ بہت اچھی ہے تو اس لیے میں اس کو فریج میں ہی رکھتی ہوں فریج میں نہیں رکھتی اب ہم نے جو فلیم ہے نا اس کو بہت ہلکا اگر آپ چاہیں تو اسے ڈبل بوائلر میں کر لیں میں ڈبل بوائلر میں نہیں کرتی مجھے یہ زیادہ ایزی میتھرڈ لگتا ہے اور آپ چاہیں تو آپ اس کو مائکروویو میں ہی کر سکتے ہیں تو میں نے جو فلیم رکھی ہے نا وہ بلکل لو فلیم رکھی ہوئی ہے تاکہ ہماری چوکلٹ جو ہے وہ برن نا ہو کیونکہ اور آپ نے کنٹینیوسلی سپون چلاتے رہنا ہے اور آنچ آپ نے دھیمی رکھنے ہیں اگر تیز رکھیں گے تو آپ کی چوکلٹ جل جائے گی مینٹ زائے ہو جائے گی اب دیکھیں میں نے فلیش آن کیا ہے تو آپ کلر آپ کو فلیش میں تھوڑا سا براؤن براؤن ڈارک براؤن دیکھ رہا ہوگا جب میں فلیش بن کروں گی تو ایک دم سی ڈارک کلر کی ہوگی اور اس کی کنسسٹنسی کچھ ایسی بلکل پتلی ہو جائے گی پر یہ ابھی اس لئے پتلی ہے کیونکہ ہم نے چوکلٹ میل کی ہے کریم ایٹ کری ہے اب ہم نے اس کو ایک بول میں نکالنا ہے اب گلاس کے بول میں اس کو ٹرانسفر کریے گا اور ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کریں گے اور روم ٹیمپریچر پہ ہی آپ نے تھنڈا کرنا ہے ایسا نہیں کریے گا کہ آپ نے اس کو گرم گرم ڈالو اور پھر فریج میں رکھ دیا فچ جو فروسٹنگ ہوتی ہے وہ سیٹ ہونے میں کافی ٹائم لیتی ہے یعنی کہ آلموسٹ کوئی ایٹ آور سیون ٹو ایٹ آور جیسے جیسے یہ کول ہوتی رہتی ہے نہ تھنڈی ہوتی رہتی ہے اور چوکلٹ جان پکڑنا شروع ہو جاتی ہے کریم کے ساتھ یہ ویسے ویسے تھک ہونا سرارٹ ہو جاتی ہے اب ایٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کونسے سٹیج پر اس کو یوز کرنا ہے اب اتنا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہی ہے کہ آپ نے پائپن کے لیے کونسی کنسیسٹنسی چاہیے کہ کلیرنگ کے لیے کونسی کنسیسٹنسی کورنگ کے لیے کونسی کنسیسٹنسی یہاں پہ میں نے کلنگ ریپ لے لیا ہے اور اب میں کلنگ ریپ ایسے لگا رہی ہوں کہ یہ پوری چوکلٹ کے اوپر آ جائے آپ نے اوپر سے نہیں بول کو کور کرنا آپ نے چوکلٹ کو کور کرنا ہے بس آپ اس کو فریج میں رکھیں گے بعد فریج میں رکھنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کوئی 6 گھنٹے کا فریج میں ریسٹ دیا تھا اور میں پہلے سے چوکلٹ جو ہے نا فرج بنا کے رکھتی کیونکہ میرے پاس آرڈرز آتے ہیں تو آپ فورم فورم بناتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم چلا جاتا ہے اب دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اتنی کوئی پیاری آئی ہے نا اب یہ آپ اس سے لیئرنگ کر سکتے ہیں ابھی یہ والی جو کنسسٹنسی اس سے آپ آپی کورنگ نہیں کریں گے اس کو بھی آپ تھوڑا اور ٹائم دیں گے یعنی کہ 8-10 گھنٹا جیسے جیسے گھنٹے بڑھتے جائیں گے نا یہ ویسے ویسے تھک ہوتا جاتا ہے اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کافی چوکلٹ کی شکل میں آ جاتا ہے تو پھر جب آپ اسے یوز کرنا ہو ری یوز تو آپ اس کو ہلکی سی ہیٹ اپ کر لیں یا پھر روم ٹیمپریچ پہ باہر چھوڑ دیں یہ واپس اپنی کنسسٹنسی میں آ جاتا ہے میں اس طرح سے جو ہے ایک ڈسپوزل میں پیک کر کے رکھ دیتے ہوں تاکہ اس کے اندر سرچ میں جو اور چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی الگ الگ خانوں کی سمیل اس کے اندر نہ جائے اس کے اندر میں نے 3 ٹی ٹی بل سپون ڈارک کوکو پاوڈر بھی ڈالا تھا جو کہ انسویٹنٹ ہوتا ہے اس سے اور اچھا جو ہے اس کے اندر ایک خوشبو آ جاتی ہے اور آپ کا جو چوکلٹ کا ٹیکچر ہے مزید ڈارک ہو جاتا ہے تو یہ تھی جی آج کی ریسیپی کیسی لگی ہو ضرور بتائیے گا